ہیلو میرے پیارے میتروں ساتھیوں کیسے ہو میں ہوں راتل چکربتی کرونو ریکٹل کنسر سربائیبر سٹوما پیشنٹ آج کا ٹرافیک ہے ہم آج ماں ترہ کے مندر گھومنے جائیں گے بہت دن سے ریکووری کے بعد ہم سوچ رہے تھے ایک بار جائیں گے ماں کے پاس گھوم کے آئیں گے آسان گوہٹی میں جیسے کمکھا کا مندر ہے اسی طرح ہم لوگ کا بانگان میں بربھوم ڈسٹرکٹ میں ترہ پیٹ مندر بہت فیماس ہے تو وہی آج جانے کا من ہے تو گھر سے نکل گئے ہیں اب یہاں سے جائیں گے یہ میرا اپنا سٹیشن ہے ہبڑا یہاں سے جائیں گے کلگتہ سیالدہ سیالدہ سے پھر ماں ترہ ایکسپریس پکر کے ہم لوگ جائیں گے ابھی چار گئے ہیں ہبڑا لوکال میں ترہ پیٹ ماں ترہ کے اپاسکوں کے لیے انتیم ستان ترہ پیٹ پسٹیم منگال کے بربھوم میں اتر بہنے والی درکان ندی کے تات پر ستیت ہے بربھوم پسٹیم منگال کے پسٹیمی راج اپنی لوگ سنسکتی اور ماں ترہ کے سندر مندیر کے لیے پرسید ہے مندیر کلکتہ سے لگ بھگ دو سو آسی میل دور ہے برسوں کے اس سمائے کی جلویو پوروی بھارت میں ایک چھوٹے ستان کے لیے پوری طرح سے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو جرور انتق دیکھئے گا بہت کچھ دیکھنے کا ہے اس میں جرور انتق دیکھئے ٹریز میں بہت بھیر تھا لیکن ہاں مہندی کے کمپرمنٹ میں اُٹھ گئے تھے ہم لوگ ابھی سانتینی کہتان کبھی گروہ ربیندرناتھ تھاکور کا جہاں بشا بھارتی ہے وہیں پر وہیں سٹیشن میں پہنچ گئے یہاں پر کبھی گروہ کا بہت سویتی جریت ہے اس میں انہوں نے ادھار بیٹھ کے اپنا کبھیتہ لکھتا تھا ان کا سوشتی ہے یہ بولپور ابھی یہاں تارہ پیٹ سٹیشن میں ہم لوگ اُترے اُتر کے ابھی جا رہے ہیں یہاں سے ہوتوں پکڑنا پڑے گا تارہ پیٹ جانے کے لئے مندر جانے کے لئے ہم کبھی سوچنے بھی نہیں پایا کی اتنا دور جانی ہم کر سکتے ہیں من کا اچھا اور ساہرس من میں رہے تو تمہا پسند بھی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ نے بھگوان کا عاصل ذات دی رہے آٹو پکڑنے کے لئے جا رہے ہیں یہاں سے آٹو میں آپ کا تریس چالیس ایسے کر کے لیتا ہے پار ہیڈ مندر تک چھوڑنے کے لئے اس ویڈیو کو آن تک دیکھئے گا بہت ہی اچھا لگے گا مہترہ کا درسن ہوگا یہاں کا مہترہ کا مندر ڈکھ سکیے گا آپ لوگ ساتھ میں رہی گا ہاں تو ساتھیوں پھر ہم لوگ آٹو میں چڑ گئے ہیں یہ میرا پوتا ہے وہاں کا گاہوں کا سن بیرہوم کا بکری چل رہا ہے رسطہ اتنا اچھا نہیں ہے پہنچ گئے ترہ پیر مندر کے پاس ہم لوگ یہاں کعبہ سن کھوڑنا پڑے گا ہم لوگ جہاں رہا سکے رسطہ لے کے پھر پوجا دینے جائیں گے ماں مندر میں پوجا دینے کے لئے ایک پندیت کو منا ہوگا جس نے ہم لوگ کو پوسادی خرید کے دیں گے ماں کے چرن میں پوسادی اور پھول چرائیں گے ترہ پیٹ کا ماں مول روپ سے کالی کا ایک روپ ہے ترہ پیٹ ایک مہا پیٹ ہے جہاں صادق باما خیپا نے صدیل آپ کا عدی گرہن کیا ہم لوگ پہنچ کے نہاں ہوا کے پرسادی لے کے پندیت کو لے کے مندر پہنچ گئے بہت بھیر تھا کافی گرمی یہ ہجار روپیہ کا لائن ہے بھی آئی پی لائن اور ایسے پان سو تین سو کا لائن بھی ہے اس طور پر دکھائیں گے بینہ پیسہ کا بھی ہے وہ بہت گھنٹا پچھے گھنٹا لگ جائے گا تابعی جا رہے ہیں ماں کے پاس پویا دینے یہ ہی مول مندر ہے ماں تارہ سپر پاوار اور دعا کے پرتیق کے روپ میں سے ایک ہے بھگوان سیپ کو پتھی کو بچانے کے لیے جہر کو گھرنے کے قارن اپنے جلنے اور درد سے بچایا جب انہوں نے بھگوان سیپ کے دکھوں کو راہت دی اسے اس کے ستان کا دودھ پلا کر اس پروکار ہم اپنے جیبون کے پتھے چرن میں سامنا کر رہے سنگسارک جہر سے خود کو بچانے کے لیے اس کی ممتہ اور لوگ کی آسیر باد پرابت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں موسیقا 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 ہے آلو کی کیا کرمو دکان ہے میٹھائی کا دکان ہے سب طرح کے سب کچھ ملے گا ہے ابھی رات ہو گیا رات کے آٹھ بجے ابھی بھارت کے کنہ کنہ سے بھارت کے بھارت سے بھی بہت آدمی آتے ہیں ادھر ماں کا دفشن کرنے کے لئے یہ ہے مہا سسن برے ورے سادو سنہ سی ادھر آلو کی کیا کرم کرتے ہیں آتے ہیں جگ ہو رہا ہے در لاز جل رہا ہے یہاں پر بکرا بلی دیا جاتا تھا یہ ہی ہے ترہ پیٹ کے مہا سسن آلو کی کیا کرم ہم سب کر رہے ہیں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لائک اور بھکتی کے لئے ماں کے پاس آتے ہیں سب ادھر گانا ہو رہا ہے بھکتی گیت سادو سن ناسلک سب بھکتی گیت کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے سامسان میں بھکتی گیت بھکتی گیت